بڑے بزرگو دوارہ بتائی گئی سو ضروری باتیں تھوڑا سمیں نکال کا ضرور پڑھیں نمبر ایک جو عورتیں موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں انہیں اپنی ڈائیٹ میں شملہ میرچ اور کھیرے کا سیون ضرور کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے گھر کا کام کریں اس سے ان کا موٹاپہ کم ہوگا نمبر دو ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ بھی وہی سوچنے لگتا ہے جو اصلیت میں ہوتا ہی نہیں ہے نمبر تین صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس نہیں فولتی ہے نمبر چار جو روزانہ دہی کا سیون کرتے ہیں انہیں پیش آب میں انفیکشن نہیں ہوتا ہے نمبر پانچ روزانہ ادرک کا تھوڑا سا ٹکڑا چبا لینے سے جلدی بیماری نہیں آتی ہے نمبر چھے صبح افتے ہی کنگھی کرنے سے آپ کے بال مجبوط ہوتے ہیں نمبر ساتھ اگر آپ کے ہوت کالے پڑ جائے تو رات کو سونے سے پہلے دہی کی ملائی اپنے ہوتوں پر لگائیں اس سے آپ کے ہوت لال اور ملائم ہو جائیں گے نمبر آٹھ گڑ کے سیون سے شگر کی دکت نہیں ہوتی ہے نمبر نو روزانہ بیر کا سیون کرنے سے پیٹ کی بہت سی بیماری دور ہو جاتی ہے نمبر دس روزانہ صبح ایک تازہ ٹماتر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں نمبر گیارہ سونے سے پہلے تھوڑا گنگنا پانی پینے سے گردے ساف رہتے ہیں نمبر بارہ امرود کے سیون سے سستی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے نمبر تہرہ زیادہ تھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریہ آ جاتی ہے نمبر چودہ دھنیے کے رس کو گنجے سر میں لگانے سے سر کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر پندرہ گرم روٹی کے ساتھ دہی کا سیون بلکل بھی نہ کریں نمبر سولہ روزانہ پیاز کھانے سے شریر میں تازہ خون بنتا ہے نمبر سترہ اگر آپ کے ہاتھ ہر سمیں تھنڈے رہتے ہوں تو آپ میں خون کی کمی ہو سکتی ہے نمبر اٹھرہ فل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے تیزہ بنتا ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے نمبر انیس اگر چہرے پر بڑھاپا جلدی نظر آنے لگے تو دودھ میں چھوارہ اوبال کر پیئے نمبر بیس زیادہ تھنڈا پانی دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے دا جلدی خراب ہو جاتے ہیں نمبر اکیس کٹے ہوئے پیاز کو دوسرے دن نہ کھائیں اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہے نمبر بائیس روزانہ صبح کھالی پیٹ الٹا لٹکنے سے لمبائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نمبر تیہیس مولی کا رس پینے سے پت کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے نمبر چوبیس روزانہ دودھ پینا شریر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے دودھ امرت کے سمان ہوتا ہے نمبر پچیس بالوں کو لمبے اور گھنے کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا دودھ ابال کر لگانے سے بالوں کو بہت ہی فائدہ ملتا ہے نمبر چھپیس گرم کپڑے یا گرم کمبل کی علماری میں زیادہ سمیت تک رکھنے سے کپڑوں سے بدبو آنے لگتی ہے اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ کھالی بوتل پرفیوم کی رکھ دے اس سے جب بھی آپ کپڑوں کو نکالو گے تو اچھی ہی خوشبو آئے گی نمبر ستائیس گرم پانی میں تھوڑی سی علائچی کا سیون کرنے سے شریر کی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے نمبر ٹھائیس اگر آپ کو شریر میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو دودھ میں دو چھوارے ڈال کر پینے سے طاقت ملتی ہے نمبر اونتیس روزانہ رات کو کشمش کے سیون سے شریر کو طاقت ملتی ہے نمبر تیس اگر آپ کے سیر میں درد رہتا ہو تو آپ چاول سے پرہیز کریں نمبر اکتیس چاول کھانے کے ترند کے ترند بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے اور بدحجمی بھی ہو سکتی ہے نمبر اکتیس کان میں میل جمع ہونے پر خجلی ہونے لگتی ہے جسے دور کرنے کے لیے رات کو سوتے سمیں دو سے تین بوند سرسو کے تیل کی ڈالے ایسا کرنے سے صبح تک کان میں جمع ہوا میل باہر آ جائے گا نمبر تیس پودینے کی پتیوں کو چہرے پر لگانے سے اس کی نرم اور ملائم ہو جاتی ہے نمبر چونتیس اگر آپ کو سوکھی خانسی ہو تو آپ رات کو سوتے سمیں گرم دودھ میں دو تین بتاشے ڈال کر پیئے اس سے آپ کو خانسی میں آرام آ جائے گا نمبر پینتیس روزانہ دس سے پندر منٹ پیدل سیر کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور شریر بھی سوست رہتا ہے نمبر چھتیس دودھ میں سوست ڈال کر پینے سے کمر درد بے رہت ملتی ہے نمبر سنتیس روزانہ رات کو سوتے سمیں پیشاپ کر کے سونے سے گردے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے اور تیز کام کرنے لگتے ہیں اور سوست بھی ٹھیک رہتا ہے نمبر ارتیس سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نمبر انتالیس کاجو کے سیون سے نظر تیز ہوتی ہے نمبر چالیس کھانا کھانے کے بعد شریر میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے نمبر اکتالیس پیٹ کے بل سونے سے انسان جلدی بڑا ہونے لگتا ہے نمبر بیلیس اگر آپ کی ناک بند ہو جائے تو گڑ کی دھونی لے نمبر تیتالیس ہفتے میں ایک سے دو بار ناریل پانی آوشے پیئے اس سے شریر ہمیشہ سوست رہتا ہے وہ شریر میں کمزوری نہیں آتی ہے نمبر چالیس پانی میں ادرک اُبال کر پینے سے جڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے نمبر پینتالیس ادرک اور لحسن کو برابر ماترہ میں پیس کر ایک چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ سیون کرنے سے پیٹ میں آرام ملتا ہے نمبر چالیس دو گرام اجوائن یا چھٹکی کالا نمک ہلکے گرم پانی کے ساتھ سیون کریں اس سے پیٹ درد میں راحت ملتی ہے نمبر سینتالیس اگر آپ کا پیٹ زیادہ بڑھ گیا ہو تو چار پانچ موٹی الائچی بڑی الائچی کو پانی میں اُبال کر پیئے اس سے آپ کا پیٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گا نمبر اٹالیس بھوجن کے سمیں سادے پانی کی وجہ اجوائن کا اُبلا ہوا پانی پیئے اس سے گیس یا بدحجمی دور ہوتی ہے نمبر نونچس اگر سوکھی خاصی سے پریشان ہو تو ایک چمچ شہد اور کالی مرچ کو ملا کر کھائیں اس سے خاصی میں جلدی آرام ملے گا نمبر پچاس پاؤں کے بھار بیٹھ کر کھانا مت کھائیں اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے کیونکہ پاؤں کے بھار بیٹھنے سے سیدھا اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے نمبر ایکیون جب بھی آپ دودھ کو گرم کرو اس میں ایک الائچی ڈال دو اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا نمبر باون زیادہ گرم پانی سے اپنے چہرے کو نہ دھوئے اس سے توچہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے نمبر ترہ پنتیز چلنے والے انسان کا شریر کبھی بھی ڈھیلا نہیں پڑتا ہے نمبر چوون اگر پیٹ کا درد کم نہ ہو رہا ہو تو پانی میں اجوائی نبال کر اور اس میں کالا نمک ڈال کر گنگنا کر کے پی لے اس سے آپ کو کافی حد تک آرام آ جائے گا نمبر پچپن اگر سوجی میں میچ زیادہ ہو گیا ہو تو اس میں تھوڑا سا بٹر یا گھی ملا دے اس سے سوجی کا تیخہ پن کم ہو جائے گا نمبر چپن روزانہ سونے سے پہلے گائے کے دودھ میں سوف ڈال کر پی لیا کرو بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا دودھ جب بھی پیے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ہی پیے بچوں کو دودھ ضرور پلانا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی ہٹیاں مجبوط ہوتی ہیں اور لمبائی بڑھنے میں بھی مدد ملتی ہے دودھ کو تھوڑا پتلہ کر کے ہی پیے کیونکہ زیادہ گاڑا دودھ بھی خراب کر سکتا ہے نمبر ستاون گہوں کے دلیا میں دیسی کھانڈ بادام کی گری اور دیسی گھی ملا کر دلیا کھانے سے مستش کی کمزوری دور ہوتی ہے اور دلیا شریر کے لیے بہت ہی فائدہ مند بھی ہوتا ہے نمبر اٹھاون رات کی بچی ہوئی روٹی میں فائبر بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے باسی روٹی کو صبح دودھ کے ساتھ کھانے سے اپچ گیس ایسیڈیٹی اور پیٹ کی کے بیماریوں سے بھی راحت ملتی ہے نمبر انسٹھ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی نظر کمزور ہونے لگی ہے نمبر ساٹھ اگر آپ کو چہرہ ہمیشہ ساف سترہ رکھنا ہے تو ہفتے میں ایک بار کریلے کا جوس یا نیم کے پتوں کا جوس ضرور پیا کریں حالانکہ یہ کڑوا تو ہوتا ہے لیکن ہمارے چہرے کو نکھارتا بھی ہے جس سے فوڑے فنسیاں اور داگ دھبے نہیں پڑتے ہیں نمبر اکسٹھ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں انہیں صبح اٹھ کا سیر کرنے چاہیے وہ تازی ہوا میں لمبی لمبی سانس لینے چاہیے اس سے ان کا ڈپریشن کم ہوگا اور دماغ کو بھی تازکی ملے گی نمبر 62 درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے جوڑوں کا درد گائب ہو جاتا ہے نمبر 63 صبح اٹھ کر آنکھوں پر مساج کرنے سے تبیعت اچھی ہوتی ہے نمبر 64 اگر سر میں جویں پڑ جائے تو نیم کے پتوں کو اُبال کر اس پانی میں سر کو دھوئے اور اکھروٹ کا تیل بالوں میں لگائے اس سے جویں مر جائیں گی نمبر 65 اگر آپ کے پیٹ میں تیزہ بننے کی پرابلم ہے تو روزانہ صبح خجور کا سیون کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا نمبر 66 سر کی دیشی گھی سے مالش کریں اس سے آپ کا دماغ طاقتور بنے گا اور سردرد بھی دور ہو جائے گا نمبر 66 جو لوگ کھانا کھا کر نہاتے ہیں ان کی توچھا کا رنگ ساملا ہونے لگتا ہے نمبر 68 لکڑی کا کنگا استعمال کریں اس سے بال کم ٹوٹتے ہیں اور مجبوط بھی رہتے ہیں نمبر 69 اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں پانی میں نیموں نیچوڑ کر پیئے دن میں دو بار ہی کھانا کھائیں اور رات کو سونے سے پہلے گرم پانی یا گرم دودھ ضرور پیئے نمبر 70 اگر آپ رات کے سمیں ابلے ہوئے آلو کا سیون کرتے ہیں تو اس سے باوسیر ہو سکتی ہے نمبر 71 اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو ادرک کو چبا کر کھا لو نمبر 72 بادام کا تیل نابی میں ڈالنے سے پیٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے نمبر 73 پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل مجبوط ہوتا ہے نمبر 74 زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے انسان کے چہرے پر جھریہ آنے لگتی ہیں نمبر 75 بلڑ پریشر کے مریج کو کبھی بھی ڈالڈاگی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ تیل کا ہی سیون کرنا چاہیے نمبر 76 انجیر کے پتوں کو پیس کر گھی میں ملا لے نہانے سے پہلے جسم پر اس کی مالش کرے خون کی خرابی جاتی رہے گی نمبر 77 رات کو چار چمت دیشی گھی میں ایک رتی کیسر ملا کر کھائے قبض کی دکت دور ہو جائے گی نمبر 77 کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر یا اپنے آس پاس تھوکے نہیں اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے نمبر 89 اگر آپ سبجوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو پانی میں سرکہ ملا کر سبجوں کے اوپا چھڑک دیں اس سے سبجہ خراب نہیں ہوں گی نمبر 80 اگر آپ کو اسکن پر ایلرجی داد خاج کی دکت ہو تو نیم کی پتیوں کو پانی میں اُبال کر اسے گنگرہ کر کے اس پانی سے نہائے آپ سمپل پانی سے نہانے کے بعد نیم کی پتیوں کا پانی اپنے شریر پر ڈال لیں اس کے علاوہ نہانے کے کچھ دیر بعد شریر پر ناریل کے تیل کی مالش کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اگر پھر بھی اسکن کی ایلرجی نہ جاتی ہو تو کھون کا ٹیشٹ ضرور کروائے اسکن ایلرجی والے لوگ جتنا ہو سکے گرمی سے بچے کیونکہ اسکن کی ایلرجی کچھ لوگوں کو گرمی کے دنوں میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ تھنڈ میں ختم ہو جاتی ہے نمبر ایسی آم کے پیڑ کی داتن کر لینے سے موہ کی بدو دور ہو جاتی ہے نمبر بیسی پیاج کے رس میں نیم بونی چوڑ کر پینے سے سینے کی جلن شانت ہو جاتی ہے نمبر تیرسی تھوڑے سے جیرے کو سوخے طوے پر بھون لیں پھر اسے پیس کر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر کھائے پیٹ کا درد گائب ہو جائے گا پکے ہوئے جامون کا شربت پینے سے بھی پیٹ کا درد چلا جاتا ہے نمبر چورسی اگر آنکھوں میں دھونڈلا پن نظر آنے لگے تو صبح اٹھتے ہی آنکھوں میں سورما ضرور لگائے آپ کاجل کا استعمال کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا نمبر پچھا سی کچھے تازے دودھ کی کچھ بوندے گلیسرین میں ڈال کر چہرے پر لگانے سے داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرے پر بھی نکھار آتا ہے نمبر چھے سی اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو آپ بیچ بیچ میں اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں اس سے آپ کو بوشے میں کسی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نمبر ستہ سی رات کو سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے نمبر ٹھتہ سی اگر حیجہ ہو گیا ہو تو چار چمچ کریلے کا رس لے کر اس میں ذرا سا سیندھا نمک ملا کر بیمار کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پلائے حیجہ کا مرج چلا جائے گا نمبر نوہ سی داد پر کچھے پپیتے کا رس لگانے سے داد اور خجلی کی سمسیا کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہونے لگتی ہے نمبر نبی گڑ کے ساتھ میتھی کی سبجی پکا کر کھانے سے گٹھیا رو کم ہوتا ہے اور پھر دیرے دیرے چلا جاتا ہے نمبر کیان میں لونگ کا تیل سرسو کے تیل میں ملا کر کمر پر مالش کرنے سے کمر کا درد چلا جائے گا نمبر بان میں اگر خون خراب ہے تو لوکی کی سبجی بغیر نمک کی ابلی ہوئی کھانے سے خون کی خرابی دور ہو جاتی ہے نمبر تیران میں اسی طرح رات کو ایک چمچ آونے کا چورن دودھ کے ساتھ کھانے سے بھی قبض کی دکت چلی جاتی ہے نمبر چوران میں اگر شگر ہو گیا ہو تو روزانہ صبح کے وقت نہار موہ تازے آملے کا رس ایک چمچ شہد ملا کر سیون کرنا چاہیے اس سے شگر کا مرض جاتا رہے گا نمبر پر چانمے سونف کا ابلہ ہوا پانی پینے سے رنگ صاف اور گورا ہوتا ہے نمبر چانمے مولی کے دو چمچ رس میں شکر ملا کر پینے سے کھٹی ڈکارے آنا بند ہو جاتی ہے نمبر ستانمے جامن کے پتے چبانے سے شگر میں کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے نمبر اٹھانمے زائفل کے چورن کو سرسو کے تیل میں ملا کر پکا لے پھر اس تیل سے کمر کی مالش کرے کمر کا درد ختم ہو جائے گا نمبر نینیانمے دہی کو جلدی اور اچھی جمانے کے لیے رات کو جماعت وقت دودھ میں ثابت ہری مش ڈال دے اس سے دہی اچھی جمیں گی نمبر سو بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے ناریل کے تیل میں آولا پاودر ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کرنے سے بالوں کی لمبائی بڑھنے لگتی ہے موسیقی موسیقی